میرا کام ہے پروفارم کرنا وہ میں ہر سیزن میں قائدازم ٹروفی میں بھی کرتا ہوں ون ڈیز میں بھی کرتا ہوں اور آئشہ نہیں ہر سیزن میری اچھی پروفارمس ہوتی ہے میں ٹاپ فائف میں ہوتا ہوں لیکن ابھی تک سیلیکٹر کی طرف سے تھوڑی سی مایوسی ہوتی ہے کہ ابھی تک انہوں نے مجھے چانس نہیں دیا تو اسے یہ ریلائز ضرور ہوتا ہے کہ میں ایک ڈیزرونگ پلیئر ہوں جس کو ابھی تک چانس نہیں ملا اور میں خود بھی جب اپنا ریکارڈ دیکھتا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور میں اپنے آپ کو انکرش کرتا ہوں کہ یار اتنا اچھا ریکارڈ کسی کے پاس نہیں ہے جو میرے پاس ہے تو میں اور آگے کرتا جاؤں اور پی سی ڈی کے گیٹ پر میں دستک دیتا رہوں ساڑھے تین سو آٹ ہو چکے ہیں سیکسٹی نائن میچز میں تو الحمدللہ میں اپنی پروفارمر سے سٹسفائے ہوں کہ میری الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے بہت اچھا پروفارمر کروا ہے میں نے آپ کو یہ تو پہلی بتایا کہ یہ تو سیلیکٹر آپ کو بہتر بزارت سکتے ہیں اگر آپ یہی سوال سیلیکٹر سے کریں کہ وہ کیوں نہیں چانس دے رہے یا کیا مسئلہ آ رہا ہے تو یہ تو آپ بتا سکتے ہیں ہم پلیئر جو ہیں ہم نے گراؤن میں جو ہمیں آن دا فیلڈ ہمیں مہیا کیے جاتی ہے چیز ہم نے وہاں پر پروفارمر کرنا ہوتا ہے اور ہمارا کام پروفارمر کرنا ہے جو ہم کرتے ہیں مجھے تو خود نہیں سمجھاتی کہ کون سی فٹنس میری کس لیول کی نہیں ہے اگر فٹنس نہ ہو تو میں اتنی بالنگ نہ کر سکوں اتنا گراؤن میں ٹائم نہ دے سکوں میں ہر سشن میں باہر آ جاؤں اور ایک میچ کھیلوں اور دو پھر میں گھر بیٹھا ہوں ایسا نہیں ہے یہ سنی سننائی باتیں ہیں پیس کا میرا تو خیال ہے 135 to 140 کے بیچ میں ایک اچھی پیس ہوتی ہے اور اتنی ریکوائر ہوتی ہے آپ کی انٹرنیشنل کھلنے کے لیے تو وہ الحمدللہ ہے میری تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی پیس نہیں ہو جب تک کسی کو آپ چانس دیتے نہیں ہو جب تک اس کو آزماتے نہیں ہو تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ کی پیس کم ہے میرے ساتھ تو کسی نے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا سینئر پیر تو ایسے جب گراؤن میں جاتے ہیں تو ان سے ملاقات ہو جاتی ہے اپریشیٹ کرتے ہیں میری پرفارمنس کو لیکن سیلیکٹر کی طرف سے ابھی تک میرے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا گیا جتنا تک مجھے ہوتا ہے کہ میں امید کی اس سامن کو بھی پکڑے ہو کہ شاید ہر انسان کا ایک اپنا ٹائم ہوتا ہے شاید میرا بھی ٹائم نہیں آیا ہوگا جب میرا ٹائم آئے گا تو مجھے بھی انشاءاللہ موقع دیا جائے گا اور میں پر امید ہوں کہ مجھے چانس ملے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو ٹیلنٹ دیا ہوتا ہے تو آپ کو ساتھ ویل بھی دیتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں سارا خوش نسان بالر کی ایج کم ہوتی ہے اسی وجہ سے ہی میں کہتا ہوں کہ جب ایج گزر جائے گی اس کے بعد جب تنویر جیسے تنویر احمد کو آخر میں عزاز شیما کو آخر میں شاید ملا بیٹس پینوں کی اور بات ہوتی ہے ان کے پاس ٹائم زیادہ ہوتا ہے بالر کی کلٹنگ لائف کم ہوتی ہے تو جب آپ پیک پہ ہو تو اسے چانس دے دینا چاہیے جب آپ پرفارم کر رہے ہو نہ کہ اس وقت چانس دیں جب ہم ایزا ریوارڈ کے لیے ہمیں چانس دے جائے اس وقت تو ٹائم گزر چکا ہوتا ہے دیکھیں اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اب پبلک جو بھی ہم پرفارم کر رہے ہوتے ہیں وہ انٹرنیٹ پر جا رہا ہوتا ہے اور جب آپ کو چانس نہیں مل رہا ہوتا تو پبلک کے بھی مائنڈ میں یہ جاتا ہے کہ یار یہ انسان اتنا پرفارم کر رہا ہے یہ اتنا پلئیر اتنا ہر سیزن میں آؤٹ کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کو چانس نہیں ملتا تو وہ ان کی پھر ہم دردیاں میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساتھ ہیں تو اس طرح ڈیزرونگ پلئیر کو ہماری پبلک میں بہت شکریہ دا کروں گا کہ وہ اتنا زیادہ سپورٹ کرتے ہیں مجھے کرکٹ ملانے والے بھی میری ابو ہی تھے تو وہ مجھے ہر مواقع جب بھی مجھے ملتے ہیں تو مجھے پوری بھرپور سپورٹ کرتے ہیں تو مجھے انکریج کرتے رہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جب دیتی ہے تو پھر چھپڑ پاڑ کے دیتی ہے تو میری بھاری بھی جب آئے گی تو میں اس میں اپنا پورا احتمال ہے کہ میں انشاءاللہ پرفارم کروں گا تو فیملی کی سپورٹ تو ہمیشہ سے رہی ہے میرے ساتھ پی سی بی کے جتنے بھی عوض داران ہیں ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ میری پرفارمنس کو دیکھیں اور اگر میں ڈیزارف کرتا ہوں میری پرفارمنس اتنی ہے کہ میں پاکستان ٹیم کو ریزرن کرنے کے لئے جتنی ریکوائیڈ ہوتی ہے اگر میری اتنی ہے تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے بھی ایک چانس دیا جائے تاکہ میں بھی اپنے آپ کو پروف کر سکوں اور پاکستان کا نام نوشن کر سکوں